دوستو اسلام علیکم دوستو اس وقت میں تائف میں ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں تہلا تھا اور ایک شہد پالے ہوئے یمنی بھائی اور چار سو ریال چار سو بتا رہے ہیں چار سو ریال ان کا کیلو بتا رہے ہیں چلتے ہم دکھائیں کیسے یہاں پہ مدو مکی پالن ہوتا ہے اور یہ دیکھیں دو بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پہ لگائے ہوئے اپنا کھیمہ بنائے ہیں ان کا یہ کھیمہ بنا ہوا یہاں پہ رہتے ہیں اور اس میں شہد رکھیں شہد پالے ہوئے ہیں تو ابھی ان کے پاس یہاں پہ شہد نہیں ہے اور دیکھ لیجئے کس طرح سے پالے ہوئے ہیں شہد یہاں سے جو ہے بلکل چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں شہد پورا پالے ہوئے ہیں چھوٹا چھوٹا ڈبا بنا کے اس کے اندر زبردست طریقے سے چار سو ریال کیلو بتا رہے ہیں مطلب ہوا کی آٹھ ہزار روپیہ جو کی بہت ہی مہنگا ہے یہاں پہ پانی پینے کے لئے رکھیں ہوئے ہیں اور یہاں پہ تائف میں گلاب کے پھول اور روٹ کے گنارے پھول بہت ہے اس وجہ سے دوستو یہاں پہ جو ہے نا مجھ کو لگ رہا ہے شہد نکل جاتی ہوگی ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پالے ہیں اور آگے جو ہے سٹکنی لگائیں ہوئے ڈبل ڈبل سٹکنی لگا کے اس کا فریم ہو سکتا ہے الگ طریقے سے یہ تو ایڈیا نہیں ہے اور وہ بھائی اپنا یمنی ہے تو یمنی بھائی اپنا پالا ہوا ہے اور دکھائیں دوستو کھیما یہ لوگ کیسے بانتے ہیں کھیما بہت مجبوط بناتا ہے کھیما جلدی جو ہے کھیما آپ کتنی بھی آدھی چلے یہ کھیما اکھڑ نہیں سکتا ہے چار طرف اس کے جو ہے یہ لوہے کا انگل لگا کے اور چار طرف رسی سے بلکل تان دیتے ہیں بلکل گھر بن جاتا ہے تو چلتے ہیں آگے آپ کو دکھائیں یہاں تائب کا نظارہ تو یہ یہاں کا مدومکھی پالن ہے اور تو یہ کنٹینر میں کنٹینر رکھے ہوئے لگتا اس میں بھری ہوئے کنٹینر میں تو چلتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر تھوڑا چڑھ کے دیکھیں یہاں کا نظارہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی شاید جو ہے تو ٹائر کو کمبل سے ڈھک دیا ہے یہ ہو سکتا ہے گرمی کے مارے اور دوستو چلتے ہیں اس کے اوپر آورا تو دوستو ایسے ہی ویڈیو میں تو ایسے ہی چلتے چلتے آپ کو یہاں پہ شہد پالن دکھا اور پھر اس کے آگے میں چلتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ کے اوپر چل کے یہاں سے تھوڑا سی ویو دیکھیں کیسا نظارہ یہاں کا تو وہاں کئی میں دوستو پہلے ابھی تو کتنا پتھر کتنا پہاڑ یہ لوگ کاٹ دیئے ہیں اور پہلے کیسے رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ کھیت ایک بانڈری لگا کے کھیت بنا ہوا ہے یہ راؤنڈ ڈباؤٹ سے میں پیدل پیدل آیا ہوں اور ادھر سے آگے سے اتر کے دوستے سائیڈ میں چلا جاؤں گا